اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تمہ برانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و سلام اور حضور سنور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم بسار سمان سید سنوران حامی بے قسم قائد و شریک خاتن النبی احمد ملتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و عالیہ و عالیہ و اشحابہ مبارک و وسلم کہ دربارہ بہربار میں حدیت رجل سلام حنز کرنے کے بعد ربز الجلال کے حضر اور توفیق سے حضرت محدث عاظم پاکستان خودت سسیر العزیز کے شہر فیصل آباد میں جامع مسجد نوشانیہ خادریہ اور جامعہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم القرآن کے افتتا کے سلسلہ میں تھے آج کی یہ کانفرنس برکات اسلام کانفرنس کے نیخات پزیر ہے حضرت مولانا قاری محمد شعباز آمد جلالی کی دعوت محبت پر اور اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے پیغام محبت پر بندہ ناجیز آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں جس قدر جنیر القدر علماء و مشایخ دونک افروز ہوئے اللہ سب کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک لبیک اسلام الغالبون تحریک سرات مستقیم اور دیگر تنظیمات یا علیہ سنت کے کارپنان ذمہ داران رون و پفروز ہیں آشکانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے جیرے اور مہتر سانسیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمیں کیا مدینہ سے سباہ آئی کے پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بھو بینی بینی پیاری پیاری واہ واہ رب زر جلال قیامت تک اس مرکز کو رون کے عطا فرمائے اور جس جس نے اس کو بنانے میں سجانے میں آباد کرنے میں دامِ دیرمِ قدمِ صبح نے جتنا بھی حصہ لیا اللہ اس کو بہترین جزا آتا فرمائے اور ہمیشہ یہاں پر رون کے لگی رہے اور رحمتوں کی برساز ہوتی رہے تحریک سرات مستقیم زلہ فیصلہ بات کے عمیر حضرت بورانہ سہمزادہ محمد حبیب اللہ سیارفی صاحب اور دیگر ہمارے قودِ داران بھی موجود ہیں آج کے اس موضوع پر جو برکاتِ اسلام کا عنوان ہے بہت زیادہ تفسیر کی موضوع ہے لیکن اس کا ایک شعبہ جو مسجد کے لحاظ سے ہے میں صرف اُن برکات کو اس مختصف قبط میں بڑا سا بیان کروں گا میری دعا ہے خالقی کائنات اللہ جلالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے اقلاب اور تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسجد کے لحاظ سے آپ اور عبائے کرام سے یہ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مسجد اس قدر برکات کا بہوارہ ہے کہ جس وقت ایک شخص گھر سے بوزو کر کے نکلتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشاق کرماتے ہیں من تبدہ فأحسن ودعہو کہ جس نے بوزو کیا اور اچھی طریقے سے بوزو کیا لم یخت خطوہ الا رفع اللہ بہار تارچا وہ جتنے قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آتا ہے رب ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور جنت کا ایک درجہ بہت اوچا ہے مستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق جنت کا ایک درجہ اتنا اوچا ہے اتنا زمین سے آسمان اوچا ہے اگر حدیث میں بوزو کر کے آنے والے کے لیے وہ درجہ بلند ہوتا ہے تو آپ تصور کریں کہ پھر اس کو کتنی بلندی ملتی ہے یا اس کے علاوہ درجہ سے کوئی مانا مراد ہے شریعت میں تو ہر ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور ہر ہر قدم پر اس کا ایک گناہ وافتا ہے اور ہر قدم پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے یہ تو رستے کی بات تھی مسجد میں داخل ہونے کا علیدہ اعزاز ہے پھر نماز میں داخل ہونے کا علیدہ اعزاز ہے پھر قیام کا علیدہ ہے سجدے کا علیدہ ہے سجدہ یوں ہے جیسے اس نے رب کی رحمت کے سمجدر میں ڈھپکی لگا دی ہے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھ جائے پھر بھی اس کا احتمام ہے کتنا بڑا احتمام ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَمْ تَزَلِ الْمَرَابِكَ تُو تَسْتَقْفِرُ لَهُ مَا دَامَ فِي مُسَنَّعُو جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی اگر اب نماز سے فارغ ہو چکا ہے لیکن جب تک وہ بیٹھا ہے اللہ کے فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں مانتے رہتے ہیں یہ کوئی سالانہ احتمام نہیں یہ روزانہ پنجگانہ احتمام ہے تو کسی محلے میں مسجد کا ہونا کتنی بڑی سعادت ہے کس قدر محلے والوں کی خوشبختی ہے اور یہ امت ہے امت المساجد مسجدوں والی امت کہ اتنی ساری امتیں مل کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت علیہ السلام تک ساری امتوں کی مجموعی مساجد نہیں ہے جتنی اس ایک امت کی مساجد ہے یہ محلے والوں کی سعادت ہے اسلام نے ہمیں اتنا نوازہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغات سے کیا مراد ہے اس لئے پوچھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پڑھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں تو یہ بتایا گیا کہ جنت آسمانوں کے سات آسمانوں کے پار ہے تو پھر صحابہ نے کہا ہم زمین پر چلتے پھرتے جنت کے پاس سے گزر کیسے سکتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ریاض جنتی المساجد مسجدیں جنت کے باغات ہیں اور مسجد میں داخل ہو گئی عبادت کرنا یہ جنت کا پھل کھانا ہے تو کیا برکت ہے اسلام کی اس جہد میں کہ امت مسلمہ کے ہر ہر محلے میں جنت ہے ہر ہر محلے میں باغے جنت ہے اور پھر اس پیاد دروازہ بھی کھلا ہے اس پر داخل ہونے میں پابندی نہیں ہے اور پھر دروازہ کھلا ہونے کے ساتھ ساتھ اندر بلانے والے کی شریعت نے ڈیوٹی بھی پانچ وقت لگا رکھی ہے کہ جنت آدے میں کوئی ججگ محسوس نہ کرے پتہ نہیں میں داخل ہی ہو سکتا ہوں یا نہیں اجازت بھی ہے یا نہیں خالق ایک کائنات جلالہ نے وہ شرم بخشا ہے ازان دینے والے کو کہ قیامت کے دن اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی کہ یہ لوگوں کو جنت آنے کی دعوت دیتا رہا ہے اور اتنا اس کا پھر تقدس بنایا کہ یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تصفت دی مرد کو گالی نہ دو فَإِنَّمُّ جُوْتِ دُنِسْصَلَا یہ تو لوگوں کو نماز کے لئے جگاتا تھا ایک جانور جاندار ازان دیتا ہے سہی کے وقت اپنے انداز میں شریکت اس کا عدم نازم کر رہی ہے مریاکہ علیہ السلام نے فرما یہ بڑا مہترہ میں اس نے تمہیں عبادت کے لئے جگایا ہے تو جو اشرف المخلوقات ہو اور خیر رومت کا فرد ہو اور پانچ وقت حیال السلام کہہ کر مسجد کی طرف بنا رہا ہو تو دین نے اس کا کتنا عدب لازم کیا ہے اس کا کتنا احترام لازم کیا ہے اور پھر جو دیگر میں سے مصرک شبادات ہیں امامت، خطابت، تدریس یہ سارے شبادات اور یہ برکت کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ان کا عدم کرے گا جنت اس کی بھی خری ہوتی جائے گی یہ باہمی طور پر اتنی برکت ہے کہ جو بھی قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اس میں اٹریکشن اتنی ہوگی کہ دیر نہیں لگائے گا فوراں داخل ہو جائے گا کہ یہ قانون ہے جنت کا کہ جو داخل ہوگا پھر لکار آنے جائے گا تو بند اپ ہوگا کہ کہیں میری کوئی غلطی نہ پکڑی جائے میں جنتی کروں میں داخل ہو جاؤں تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم دین جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو ٹھہر جائے گا ٹھہرے گا اور پیچھے دیکھے گا پرشتے کے ہیں کہ تو عجیب ہے یہاں تو جو آتا ہے فوراں اندر جاتا ہے تو یہاں ٹھہر کے پیچھے کیا دیکھ رہا ہے عالم دین کہے گا جنہیں میں نے جمعہ پڑھایا تھا ابھی تک وہ تو تہنچے نہیں جنہیں میں نے قرآن حفظ کر آیا تھا جنہیں میں نے نماز پتوائی تھی جنہیں میں نے سنت کا درست دیا تھا جنہیں میں تبلیغ کرتا رہا میں تو ان کے انتظار میں ہوں کہ وہ آئیں گے تو مل کے جنت میں جائیں گے تو یہ اسلام نے بہنی مسجد کے ذریعے سے جو برکار ہر کسی کو دی یعنی جو بھی اس نیٹ ورک میں آ گیا اس کے لئے برکار اتنی ہو گئی کہ دنیا میں رب زلجلال کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی کسی شہر یا بستی والوں کو عذاب دینے کا ابتدائی ارادہ فرماتا ہے ابتدائی ارادہ میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر لفظ ہم تو عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے ہمارے پاس لفظ ارادہ ہی ہے اردو میں جو ہم وہ بھی عربی سے لے کے بولتے ہیں عربی زبان میں کوئی کام کرنے سے پہلے بہت سی حالتے ہیں وہ حاجس خاطر حدیث نفس ہم اور پھر عظم ہمارے پاس لفظ میں صرف ایک ہی ہے کہ فلاں نے مثلا نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا عربی زبان بھی اس ارادے کی بلادت سے پہلے بھی کچھ مقامات ہیں تو اللہ کا ارادہ ایسا ہوتا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئَا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ وہ ارادہ جب کر لے تو پھر مراد ضرور پائی جاتی ہے ہم چونکہ ناکش ہیں ہماری قدرتیں کامل نہیں ہیں ہم ارادہ کریں تو کبھی مراد گھنڈے کے بعد کبھی دن کے بعد کبھی ہفتے کے بعد کبھی سال کے بعد کبھی ساری عمر ارادہ ہی رہا مراد نہ مل سکی کبر تک پہنچ گیا انسان کیونکہ ہماری قدرتیں ناکش ہیں اور انہا کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے تو پورا ارادہ رب نے نہیں فرمایا تھا ابتدائی طور پر ارادہ کیا کہ اس بستی کے لوگ بڑے گناہگار ہیں سرکش ہیں باغی ہیں تو میں ان کو عذاب ہوں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلکہ حدیثیں کچھ سی ہے رب فرماتا ہے جب تین قسم کے لوگ اس بستی میں میں دیکھتا ہوں تو میں وہ ابتدائی ارادہ بھی ترک کر دیتا ہوں سب سے ہی سب کی موج بن جاتی ہے ان تین طرح کے لوگوں کی وجہ سے ان کے صدقے سارے ہی عذاب سے بچ جاتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا المستغفرین بالاسحار سہی کے وقت جو گناہوں کی معافی مانتے ہیں مقفت مانتے ہیں لوگ زورے ہوتے ہیں یہ استقفار کرتے ہیں ان کی وجہ سے میں عذاب پیچھے ہٹا دیتا ہوں چلو باقی اتنے غافل ہیں لیکن یہ بھی کسی بستی میں ہے اس کی وجہ سے پھر فرمایا وَنْ عُمْ مَارِ بُجُوتِ جب کسی محلے اور بستی میں میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میری مسجدیں بنانے والے ہیں مسجدیں تعمیر کرنے والے ہیں تو پھر ان کے صدقے بھی میں سب خوب چھوڑ دیتا ہوں اُمْ مَارِ بُجُوتِ جو میرے کھڑ تعمیر کرنے والے ہیں جو میری مسجدیں تعمیر کرنے والے ہیں جو میری مسجدیں بنانے والے ہیں اور پھر آباد کرنے والے ہیں میں ان کی وجہ سے بھی عذاب پیچھے ہٹا دیتا ہوں اب دیکھو یعنی مسجد ایک ہے اور اس کے ارد گرد برکتیں کتنی ہیں اس کے سبب سے رحمتیں کتنی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر جون جون جب ایک شہر میں دو مسجدیں ہیں تو پھر دائرہ اتنا وسیع نہیں جب اسی شہر میں ایک ہزار مسجد ہے تو پھر کس قدر وہ مسجدیں اللہ کی رحمت اور برکت کا باعث بنتی ہیں اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا ایک تیسری کیٹیکن کے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے میں عذاب ڈال دیتا ہوں وہ کون ہیں فرما جو پیار آپس میں کرتے ہیں مگر کرتے میری بجازے ہیں ان کا آپس میں رابطہ رہتا ہے آپس میں وہ ایک دوسرے سے دور بیٹھے بھی پیار کرتے رہتے ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں دھڑکتے اس لیے نہیں کہ اس کا رنگ اچھا ہے اس کے نقش اچھے ہیں یا اس کا منصف دنیا بھی بہت بڑا ہے یا اس کا پیچہ اور کاروبار بہت وسیع ہے اللہ فرماتا ہے پیار اس سے کرتا ہے لیکن کرتا میری بجازے ہے کہ اسے دوسرے نے رب کا رستہ بتایا نمازی بنایا سنت کا پیغام دیا اس کا عقیدہ درست کیا اس کو مادہ پرستی سے نکال کر پارسائی کی طرف لگایا اب یہی ایک مرید ہے جو پیو سے پیار کر رہا ہے یہ ایک شاگرد ہے جو استاذ سے پیار کر رہا ہے یہ ایک عوام الناس کا ہے جو کہ کسی مسلے سے محبت کر رہا ہے اور محبت اس لیے ہے کہ یہ مجھے رب کا بتا بتاتا ہے یہ مجھے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تین طرح کے لوگ جس معاشرے میں ہوتے ہیں ان کی برکتوں سے اور ان کا بھی بیڑا مار ہو جاتا ہے نعرائی تکبیر اللہ علیہ وسلم نعرائی رسالت نعرائی تحقیم نعرائی حیدی نبائی 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 ہر حدیث ہر حدیث بالناخر جا کر اس کے مفاہین وہاں جا کے پہنچتے ہیں جہاں باقی عقیدوں والوں کی چادریں سکڑ جاتی ہیں لیکن سنی کا نظریہ یہاں سے لے کر جنت کے تروازے تک اس چادر کھولی نبائی اگر کوئی مسجد کی فضیلت میں یہ حدیث پڑے جو میں نے اب پڑھی تو ظاہر ہے کہ اس سے ویلیو ظاہر ہو رہی ہے کہ مسجدیں بنانے والوں کا کتنا مقام ہے کہ وہ ان کے صدقے دوسرے دی عذاب سے بچ جاتے ہیں عذاب سے بچے تو مطلب ہوا کہ یہ مشکل کشا بن گیا یہ حاجت رب آ بن گیا یہ ان کی نجات کا وسیلہ بن گیا یہ ان کی نجات کا ذریعہ بن گیا تو یہ کون ہے ضروری نہیں کہ یہ غوث کتب ہو ضروری نہیں یہ محدث مفضر ہو یہ کوئی مزدور ہے کوئی دکاندار ہے کوئی کاشتکار ہے لوہار ہے کمہار ہے لیکن ایماندار ہے ایماندار ہونا شرط ہے جو مسجد امار بیوتی میں جن کا نام آ رہا ہے اب آپ اس کے انصاف کے معنی میں آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ اگرچہ وہ عالم فازل نہیں ہے عمامی بندہ ہے لیکن مومن سچا ہے تو اسے معمولی نہ سمجھو وہ کتنے ہزاروں کے عذاب ٹالے بیٹھا ہے اس نے مسجد بنائی ہے اس نے مسجد میں حصہ ڈالا رہا ہے اور اگر اس معنی کو بیان کرنے میں یہ انصاف کرنا پڑے گا تو پھر جن کے قدم رکھنے سے ساری زمین مسجد بنی وہ کتنے بڑے مشکل خوشات ہیں وہ کتنے بڑے حاجت روان ہیں وہ علی جو لوگوں کے دلوں کو مسجد بنا دیتے ہیں وہ پھر وہ کتنا انسانیت کے لیے کس قدر ان کا فیض اور ان کی مشکل خوشائی اور حاجت روائی ہے جب زید عمر بکر عام سے اس دین کی وجہ سے ان کو یہ سٹیٹس مل چکا ہے تو جن کی نگاہیں ذرع آفتاب بنا دیتی ہیں اور کانٹے گناہ بنا دیتی ہیں اور مردہ دل زندہ کر دیتی ہیں تو ان کے مرتبہ کو بیان کرنے میں بھی پھر انصاف کرنا چاہیے کہ اسلام میں اس سے اوپر کتنے وہ لوگ ہیں کہ رب زلجران جن کے صدقے اوروں کو بھی کھلاتا بھی لاتا ہے اب یہاں دنیا میں ہی نہیں اس برکت کا تعلق آخرت میں بھی ہے اور خصوصی تعلق ہے جب کسی وزیر آزم کا بحثیتِ وزیر آزم پروٹوکول کوئی ہوگا ہاں اگر وہ بلی ہے پھر تو ہوگا لیکن دنیا کے کسی منصف بارے کا کسی صدر کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا کہ یہ صدر تھا یا جب وزیر آزم تھا لیکن مسجد والوں کا اس دن بھی پروٹوکول ہوگا کیسا پروٹوکول ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشاق فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا رب زلجلال خود بلائے گا لفظ کیا ہوگی اینہ جیرانی میرے پروسی کہاں ہیں اینہ جیرانی میرے پروسی کہاں ہیں اینہ جیرانی میرے پروسی کہاں ہیں جب رب یہ لفظ بولے گا میدانِ معاشر میں جب ماں بیٹے کو بھول چکی ہوگی اور رب اپنے پروسیوں کو آواز دے رہا ہوگا حیرت اتنی ہوگی کہ انسان تو انسان رفرشتے بھی تاجب سے پوچھیں گے رب تیرا پروسی ہوئی کوئی نہیں سکتا تو رب العرش ہے اور پروسی وہ ہوتے ہیں جن کے گھر اکٹے ہو ساتھ ساتھ ہو لیکن تُو فرما رہا ہے بات تو سچی ہے لیکن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تُو کن لوگوں کا پوچھ رہا ہے اینہ جیرانی اینہ جیرانی یہ کن کے بارے میں کنے آج تم اپنا پروسی قرار دے رہے ہو آج کس کا اتنا پروٹوکول ہے تو خالقی کائنات فرمایے گا فرش تو تجھے معلوم نہیں اینہ زبار المساجر میں تو ان کو پوچھ رہا ہوں جو مسجد میں آکے نماز پڑھتے تھے مسجد کو زائر جو تھے زائر مسجد کے زائر زبوا یعنی یہ نہیں کہ تماشائی بان کے آتے تھے جس طرح بادشاہی مسجد دیکھنے کو انگریز آ جائے یہ ہے کہ مسجد سے پیار ہے زیارت کرتا ہے آتا ہے پیٹتا ہے سنتا ہے سناتا ہے نماز پڑھتا ہے تلابت کرتا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مسجدیں میرے گھر ہیں اور مسجدوں والے میرے پروسی ہیں اور بادشاہوں کے پروسیوں کا آج کوئی پرسانے حال نہیں لیکن رب کے پروسیوں کا پروٹوکور قیامت میں بھی بہت جو ہے اور اس کے اندر بھی یہ حکمت ہے کہ رب سے تو کوئی چھوپی نہیں سکتا پوچھے تب جب اسے بتانا ہوگی عربوں خربوں انسان ہوں گے لیکن مشکل تو ہم جیسے ہوگی کہ کیسے کسی کو ڈھونے کیسے کسی کو ڈھونے رب سے تو کوئی چھوپی نہیں سکتا تو یہ کیوں اعلان کرے گا ہی نا جیرانی ہی نا جیرانی اور پھر جو دنیا میں بتا رہا ہے کہ میں نے ایسے کہنا ہے تو اسے پتا ہے کہ وہ جیران کہاں کہاں کرے ہیں تو معدیزین کہتے اصل میں رب اس دن ویلیو بتانا چاہتا ہے کہ وہ ہیں کون جن کا رب پوچھ رہا ہے یعنی لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوئی کہ عجیب پرسنیلیٹس بندے کی اسے رب اپنا پروسی بھی کہہ رہا ہے اور اس کو ڈھون پوچھ رہا ہے حالانکہ رب کو پتا ہے کہ یہ مسجدیں بنانے والے کہاں کہاں میدانِ ماشر میں کھڑے ہیں رب دیکھ رہا ہے لیکن دیکھنے کے باوجود بھی پوچھے گا تاکہ میدانِ ماشر میں لوگوں کو پتا چلے کہ جنہوں نے پیسہ تو تھوڑا سا دنیا میں لگایا تھا مگر رب نے عجل کتنا عطا فرمایا ہے کہ جس دن رب کے چلان سے خلقت کام رہی ہے لوگ ڈر رہے ہیں اور مسجدوں والوں کو رب خود بنا رہا ہے اینہ چیرانی اینہ چیرانی میرے پروسی کہاں ہیں میرے ہمسائے کہاں ہیں تو یہ ہے اسلام کی برکات کا ایک شعبہ مسجد کی شکل میں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان کے لئے عظمتیں ہیں اقبا میں بھی عظمتیں ہیں دنیا میں کیا یہ تھوڑی عظمت ہے کہ کسی کو ایماندار ہونے کا سنٹیفیکیٹ ملے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی پوچھے کہ فلان بندہ مومن ہے تو تم گواہی کس پڑیات پر دوگے ایمان کوئی ماتھے پہ تو لکھا ہوا نہیں ایمان دل میں ہے اور تم دل دیکھ نہیں رہے اور پوچھا جا رہا ہے کیا یہ مومن ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب کے لیے یہ تیاری کروائی اس میں ایک یہ ہے فرما جب تم ایک بندے کو دیکھو کہ اس کا مسجد سے تعلق بڑا مضبوط ہے وہ مسجد آتا جاتا ہے مسجد کی دیکھ بھان کرتا ہے کوئی ٹوٹی ٹوٹ جائے فوراں لگاتا ہے اس کی نظر رہتی ہے کہ کہیں مسجد میں کوئی چیز ٹوٹ پوٹ کا شکارت تو نہیں یہ ہے یتعاہاڑ وقت بھی دیتا ہے نماز کری بھی آتا ہے دھیان بھی رکھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ ایمان دل میں چھپا ہوا تھا لیکن یہ عمل دیکھ کے تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ بندہ ایمان والا بندہ ہے یہ دنیا کے اندر کرائن میں سے یہ بتایا گیا ہے اور آخرت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف میں سبعتن یوذلہم اللہ فی ذلی یوم الا غلہ الا غلہ عرش رسات قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں راب قیامت کے دن بھی دھوب نہیں لگنے دے گا باقی گرمی تو دور کی بات ہے دھوب بھی نہیں لگنے دے گا وہ کہاں رکھے گا سبعتن یوذلہم اللہ فی ذلی اپنے سائے میں اپنے سائے میں یعنی اپنے عرش کے سائے میں سبعتن یوذلہم اللہ فی ذلی یوم الا غلہ الا ذلو عرش انڈر ڈا تھرون آف اللہ اللہ کے عرش کے نیچے ان کی سیتے ہوگی اور انہیں دھوب نہیں لگے گی انہیں گرمی نہیں لگے گی عرش کے نیچے ان کو جگہ ملے گی گو جو ہو ہم نور الا منابرا میں نور ان کے ممبر بھی نور کی ہوں گے چہرے بھی نور کی ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں میں پجانے ہوگے مصطفیٰ بالوں کی انداز رہاں گے یہ سات قسم کے لوگ جنہیں اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملے گی یہ کس کس کی سیٹ ہے تو ان سیٹوں کا ذکر کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما راجلو قلبوہ معاملہ قوم بالمسجد اور ایک سیٹ اس طرح کے لوگوں کی بھی ہے بیسے تو لمبی حدیثہ امام عادل سب سے پہلی سیٹ تو اس امام کی ہے یعنی امام سے مرادی حدیث میں حکمران ہے کون سا پرواجد دید زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرتے ہیں امام عادل سارے غوثوں خطبوں سے پہلے اس کی سیٹ ہے اگر امام عادل ہو اسی کے اندر یہ بتایا گیا کہ پھر سیٹ ہے راجلن اس بندے کی یعنی یہ نہیں مراد کہ ایک ہی بندہ ہوگا یہ قسم ایک ہے اس میں لاکھوں کروڑوں ہو سکتے راجلن قلبوہ معاملہ قوم بالمسجد سرکار فرماتے ہیں میری امت کا وہ فرم جس کا دل مسجد سے لگ گیا ہے یہ ہماری بولی اور عربی میں یہ لفظ بہت معنی میں قریب ہے معلق کا مطلب ہوتا ہے لٹکا ہوا ہونا جس طرح یہ پنکھا لٹکا ہوا ہے یہ ہے معلق عربی بھی ہوئی دو میں ہم اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اسی سے یہ لفظ ہے تعلق کہ فلان کا فلان سے تعلق ہے یہ چیز فلان کے متعلق ہے تو فرما جس بندے کا دل مسجد میں لٹک جائے اس کو قیامت کے دن رب دھوم نہیں لگنے دے گا اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ آتا فرمائے گا اب یہ سیٹ ملے گی تب جب مسجد ہوگی تو پھر دل لٹکے گا تو مسجد محلے میں بنے تو کتنی مرکتیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی ایک ایسا پروٹوکول ہے ریچل قلبہ معنکم بالمسجد معنک کا یہ مطلب نہیں کہ سینہ چیر کے دل نکال کے بوٹی لٹکا دی گئی ہے نہیں وہ مطلب ہے جو ہمارے عرف میں بھی ہے کہ فلان کا فلان چیز سے بڑا دن لگ گیا ہے یعنی اس کا دل مسجد سے لگ گیا ہے کیسے کہ ایک نماز پڑھ کے نکلتا ہے گھر بیٹھتا ہے لیکن سوچ لوٹ کے مسجد پہن جاتی ہے وہ بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے بھی اس دعان میں ہے کہ پھر ازان کب ہو کہ میں مسجد میں جاؤں وہ دکان میں بیٹھے ہوئے کھیت کھلیان میں بھی اس کے دل کی یہ طرف ہے کہ پھر نماز کا وقت آئے میں مسجد میں جاؤں گا یہ ہے اس کا دل مسجد سے لگ جانا تو جب دل لگ گیا تو اس کا عجل قیامت کے دن بھی کہ جب ماں بیٹھے کو بھولی ہوئی ہوگی یہ مسجد والے کو رب اپنے عرش کے نیچے پروٹوکورن وی آئی پی سیٹوں کے بٹھا دے گا اسے بسینہ بھی نہیں آنا چاہیے چونکہ دنیا میں اس کا دل مندر سے نہیں لگا تھا گرجے سے نہیں لگا تھا بازار سے نہیں لگا تھا اس کا دل مسجد سے لگا تھا مسجد کے ساتھ دل لگنے سے یعنی مسجد اس کی محبوبہ ہے وہ مسجد سے فیار کرتا ہے ایسا نہیں کہ خود جسم مسجد میں ہو اور دل بہر چلا جائے کہ دکان پہ گاہ کب کتنے آئے ہوئے ہوں گے یا دوستوں کی طرف دل کا خیال چلا جائے اس کی بات نہیں ہو رہی یہ وہ ہے کہ اگرچہ جسم گھر ہو دل پھر بھی مسجد میں ہو اتنا جو مسجد کی طرف متوجہ ہو جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاعت فرماتے ہیں کہ اس کو خان کے کائنات جنہ جلال ہو قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے خصوصی سیٹوں پہ جگہ آتا فرمائے گا اب اس صورتحال میں شاید کوئی یہ سمجھے کہ اس کے لیے تو کتنی مہنگائی ہے بہت بڑی رکم ہو تو پھر یہ میرے لیے کوئی بن سکے میں تو غریب ہوں مزدور ہوں کتنا میرے پاس پیسن نہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَم بَنَا لِللَّهِ مَسْجَدَا وَلَوْكَ مَفْحَسِ قَطَعْتِمْ بَنَا لَهُ لَهُ بَيْدًا فِرْ جَنَّا فرما جس نے مزد بنائی کتنے اکڑوں میں کتنے کنالوں میں کتنے مروں میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا ٹٹیر کا گونسلہ ہوتا ہے وہ پرندہ تم نے دیکھا ہے جو زمین پہ جگہ بنا کے تھوڑی سی اس میں انڈے اس نے دینے ہوتے ہیں اس میں پورا پاؤں بھی نہیں آسکتا تو سرکار فرماتے ہیں اس لئے اتنی مسجد بھی بنائے تو مطلب کیا اتنا حصہ بھی ڈالا مسجد کے اندر اتنا تھوڑا سا حصہ بھی ڈالا وہ بھی محروم نہیں وہ بھی اسے بھی برکت ملے اس کے لئے بھی یہ حساس ہے اب ساری ان فضیلتوں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پلانٹ جب مسجد نہیں تھا تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہاں آنے پر ایک قدم پہ نیکی نہیں ملتی تھی جب کسی کا کھیت تھا یا مکان تھا یا اب بھی جو اس کے ساتھ دوسرے ریاشی مکان ہیں جو مسجد نہیں ہے ان کی طرف آنے سے نہ درجہ بلند ہوتا ہے نہ نیکی ملتی ہے نہ گناہ جھٹا ہے نہ بندہ رب کا پڑوسی ملتا ہے نہ اس کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں نہ وہ قیامت کے دن اس کے لئے پروٹوکور ہوگا تو اس کو یہ شان کس بیس پہ ملی آسمانی فیصلے تو سرکار کے تشریف لے جانے سے دروازہ بند ہو گیا کیونکہ آپ تاجدارے ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد اگر کوئی ذریعہ اپنا بنا لیتا ہے جس طرح کچھ نام نے ہاتھ پی ریا اجڑ اور جاہل تصوف کے دعویدار کہ راج راب سے ملاقات ہوئی میری اور اس نے یہ حکم دے دیا میں نے یہ برسول کر لیا یعنی سرکار کے بعد رب کے ساتھ رابطہ کہ جس سے مخلوق کی طرف پیغامات دیے جائیں کہ اب یہ حکم آگیا ہے اب یہ حکم آگیا ہے اس کو ہی تو دعوی نبوت کہتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ ملتد ہو جاتا ہے فتول باری شرع بخاری میں موازے طور پر یہ لکھا ہے الہام اور چیز ہے یہ صورتحال اب مسجد بنی اس پر یہ فتوہ کہ اس میں نماز پڑھنے پر جو آئے گا اس کو ہر قدم پر سواب ملے گا اب کیس پہلے نہیں تھا تو اب کیسے ثابت ہوا یا کہ ہوتا کہ عزل سے ایسے ہی تھا سب مانتے ہو ساتھ والے گھروں میں اب بھی نہیں یہاں جب نہیں تھی تو نہیں تھا لیکن اب بر یقین ہے اب کیسے ثابت ہو گیا اس کا یہ مرتبہ و مقام اب اس سوال کا جواب بھی صرف سننی دے سکتا ہے صرف ملاد منانے والا دے سکتا ہے صحیح بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فُدِّلتُ عَرَنْ أَنْبِيَاءِ بِسِتِّنِ چھے چیزوں کی بریات پر مجھے رب نے سارے نبیوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے اور وہ صرف چھے نہیں بڑھتے بڑھتے ہسی سے بھی زائد ہو گئی ان چھے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ پہلا اور آخری نبی ہوں اس محنے میں کہ میں نے قدم رکھا ہے تو زمین مسجد بنی ہے جو عَلَتْ لِيَا الْأَرْدُ مَسْجِدَا مَتَبُورًا میری وجہ سے ساری زمین مسجد بن گئی ہے میری وجہ سے میری وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں سرکار آئے تو کیا ملا کے عید منائیں تو حدیث بتاتی ہے وہ ملا کہ جو کائنات کے ہر چپے پہ فیض آیا اب دیکھو نا بیج تو ایک اکڑ میں بھی پورا کرنا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر کوئی بیج قیمتی دس اکڑوں میں ڈالنا ہو تو مسئلہ ہے اور مسجدیت کا فیض ساری زمین کے ہر چپے کو دینا یہ میرے محبوب کے تلو کا کمان ہے نا رے تکدیر نا رے سارت آج دار ختم نبوت زندہ بات لبائی لبائی اب دیکھئے سرکار میں حصر سے صرف میری شان ہے اور وضاحت کی فرما مجھ سے پہلے جب کسی کا شوق ہوتا تھا کہ میں سر رب کے لیے چکا ہوں اور انڈا کو سجدہ کرنوں اس وقت پابندیاں تھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اب شوق ہے میں گھر میں سجدہ کرنوں نبن پڑھنوں نہیں بڑھ سکتا دکان پہ بیٹھا ہوں شوق ہے میں رب کو سجدہ کروں نہیں کر سکتا تھا اپنے دیرے پر ہے جنگل میں ہے سہرہ میں ہے کسی جگہ ہے نہیں کر سکتا تھا مسجد جھونڈ کے اگر کیوں سے ہزار کلومیٹر چلنا پڑے مسجد میں ہی کر سکتا تھا یہ بہت بڑا عزاز ہے مٹی کا کہ اس پہ سر رکھے تو سجدہ رب کو ہو جائے یہ مٹی کے کتنی عالی شان ہے کہ سر اس پہ رکھے تو سجدہ رب کو ہو جائے تو پہلی امتوں میں صرف یہ مسجد جو بلڈنگ جگہ بنی ہی ہوتی تھی مسجد اور وہ کوئی شاز و نادر ہوتی تھی اور بندے کو شوق ہے میں سجدہ کروں اور آگے مرحل آئی ہے کہ دس دن زفر کرو تو پھر سجدہ کر لوگے جا کے کیا مشکل کشائی ہے تیبہ کے چاند کی فرمایا اب میں نے جو قدم رکھا تو مسجد بن گئی فرمایا وہ الیدہ بنانا وہ ایک اگلا محلہ ہے لیکن پوری زمین میں نے اس کارڈر بنا دی ہے کہ گھر بھی سر رکھو گے پاک زمین پہ سجدہ ہو جائے گا دکان پہ پڑھو گے پھر بھی ہو جائے گا بازار میں اور کسی جنگل میں زہرہ میں کسی جگہ کسی بہار پر میرے قدم نے ساری زمین کو مالا مال کر دیا اب یہاں جو اصل سوال کا جواب دینا ہے اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاجپالی ہے کہ برکت تو ساری زمین میں شامل کر دی برکت ساری زمین میں شامل کر دی لیکن پھر ایک کوٹہ اپنے غلاموں کا رکھا کہ دنیا میں لوگ فخر کرے گے میں فلان حکومت کا نمائندہ ہوں میرے کہنے پر یہ پلانٹ محلے میں لگ گیا ہے اگرچہ حکومت بدلنے سے وہ ختم ہو جائے گا سرکار فرماتے ہیں امکامت تک میں نے اپنے غلاموں کو یہ کوٹہ دیا ہے برکت تو میرے قدم سے مسجدیت کی آڑی ہے لیکن جب میرا کوئی غلام اپنے زبان سے کہے گا میں نے یہ مسجد کیلئے وقف کر دی ہے اس اصل علت کی بیس پر رب قیامت تک رحمت کا کوٹہ منظور کر دے گا کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا کئی نئی آیت نہیں آئی برکت تو سرکار کے قدم سے آئی ہوئی ہے سب زمین میں صلاحیت ہے آگے فقی مسجد بنانے کے لیے اس امت کو بھی رکھا گیا ان کا حصہ بھی سرکار چاہتے تو ویسے ہی ساری مسجد بن جاتی یعنی فقی یہاں سے بھی یعنی میرے غلاموں کا یہ پروٹوکول ہونا چاہیے کہ امتوں کو پتا چلے کہ ان کے لفظوں کی ویریو کتنی ہے کہ ان کا بولا ہوا کہاں موتبر ہے یہ کہنے تو کیا ہو جاتا ہے یہ نا بدلنے والی حکومت سے نسلوں کے لیے رحمت کا بندوستر والے دے ہیں جس نے یہ پلات وقف کیا جنہوں نے خریدا انہوں نے جب یہ لفظ بولے تو کوٹہ اب منظور ہو گیا اس برکت سے جو قدم رسول علیہ السلام سے آئی ہوئی تھی ساتھ والے مکان ان میں تب ہوگا جب انہیں کوئی مسجد بنائے گا وہ ہر جگہ برکت تو ہے اپنے طور پر نماز پڑھنے کے لحاظ سے لیکن مسجد کہ جس کی ارد گرد اور جس کی اندر اور جس کی نسبتوں میں برکتیں ہیں کہ چند کے بیٹھے تو برکت اٹھ کے کھڑے وہ تو برکت سجدہ کرے تو برکت زیارت کرے تو برکت تعمیر میں برکت اس کے انتظام میں برکت اس کے اندر دعا مانگے تو برکت یہ رب سلچرال نے میرے محلوب علیہ السلام کے غلاموں کو کوٹا دے دیا کہ ضروری نہیں کوئی محدث مفسر مفقر ہو عوامی مومن جو بھی یہ کہے کہ میں اس کو مسجد کے لیے اپنے مل کو بکف کر رہا ہوں تو رب کوٹا منظور کرے گا جو قیامت تک جاری رہے گا کہ جو بھی چل کے آتا ہے جس صدی میں بھی آئے گا اس کے لیے یہ انتظام ہوگا تو یہ برکات کا اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض جاری کیا اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اسلام کی برکت کیا ہے یا کوئی پوچھتا ہے ملاد کی برکت کیا ہے اسے ہر مسجد کی طرف تم اشارہ کر کے اس کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہ ملاد والے نہیں آئے تھے تو تیرے گھر نماز پڑھنے کے قابل نہیں تھا جس زمانے میں یہ زمین تھی جس طرح کی وہ آئے ہیں تو پھر تیرے گھر کو غسل ملا ہے وہ آئے ہیں تو پھر تیرے گھرے میں برکت آئی ہے وہ آئے ہیں تو پھر زمین میں یہ صلاحیت آئی ہے کہ اس میں جھکے سجدے کے لیے تو سجدہ رب کو ہو جائے یہ وہ برکت ہے جو ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری کائنات میں ترسیب ہوئی ہے بلکہ اسی سے منسلک یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ ہر بندہ یہ برکت تو ہے وہ کہ جو صرف مومنین کے لیے ہے لیکن جو رحمت ہے سارے جانوں کی ان کے لحاظ سے یہ چیز بھی دیکھو کیونکہ یہ جو انسان ہے آج کا مثلاً سکھ ہے ہندو ہے کرسچن ہے یہودی ہے پارسی ہے جو بھی باطل مذہب ہیں ان سب کا قد آج جتنا ہے متوسط قد اگر اتنا نہ ہوتا ایک چپہ ہوتا انگریز کا قد ایک انچ ہوتا یہودی کا قد تو اس کی کیا پرسنیلیٹی ہو سکتی تھی کہ وہ اچھے کپڑے پہن لیتا تو کیا اس کی کوئی حیثیت ہوتی کہ بینسوں کی کہ گوبر کے نیچے آیا ہوا ہے گھوڑوں کی لیڈ کے نیچے آیا ہوا ہے یہ ایک انچی تو ہے اب یہ ساری کائنات میں یہ جو پانچ چھے فٹ نارمل جو قد ہے یہاں قد اتنا قد پتہ ہے کس وجہ سے ہے بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خَلَقَ اللَّهُ آدَم وَتُوْ لَهُ سِتُّونَ زِرَا کہ رب زلجلال نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کن کا قد مبارک ساٹھ گز تھا لَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْفُسُوْ سرکار فرماتے ہیں ساٹھ گز سے پھر کم ہونا شروع ہوا جو عادی قد ہے کوئی شاز و نادر وہ علیدہ شاز کے حکم نہیں لگتا تو فرما قد گھٹتا گیا ساٹھ سے انسان پچاس قد گز کے بنے کچھ صدیوں کے بعد چاریس تک قد آ گیا کچھ صدیوں کے بعد تیس پر آ گیا اس کو بریک لگی نہیں رہی تھی اور اگر بریک نہ لگتی چودہ صدیوں پہلے تو جیسے لیے آج سے گھٹ رہا تھا یعنی اس قد تک جتنا آج ہے سب کا متوسط اتنے تک تو قد پہنچ چکا تھا چودہ صدیوں پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کی آمد کا جب زمانہ آیا تو یہاں تک قد آ چکا تھا اور اگر یہ گھٹتا جاتا تو آج کیا موں دکھاتے ہیں انگریز یا یہ جو کہتے ہیں کہ ملاد کیوں منائیں کیا ملا ہے اگر ایک انچ ان کا قد ہوتا اور گوبر کے نیچے آئے ہوئے ہوتے گلی میں تو پھر انہیں پتا چلتا کہ ملاد کی برکت کیا ہے سرکار فرماتے ہیں لَمْ يَزَلِ الْخَنْ قُوْ يَنْ قُوْزُ حَدْ تَمْ آن فرمائے میں نے انسانیت کو یہ تاڑ پہنایا ہے مجھ سے فہلے کبھی انسانی قد کو بریک نہیں لگی تھی یہ گھٹا جا رہا تھا گھٹا جا رہا تھا رب نے مجھے بھیجنے کے فزن سے قد کو بریک لگا دی ہے فرمائے اب یہ نہیں گھٹے گا جتنا آئیے ابھی کامل تک یہ ہی چلے گا دیکھو برکت اسلام کی کہ کتنی ملاد کی برکت ہے اب یہودی ہندو سے ایک مو اٹھائے پھرتا ہے گلیوں میں اور خاکے بناتا ہے اور فلمیں بناتا ہے اس بے آیا کو بتا رہی کہ جن کے خاکے بنا رہا ہے ان کی وجہ سے ہی تو تو پانچھے فٹ کا اپنا مو پر رکھے پھر رہا ہے اور یہ عیسان تو مستقیم القامہ ہے اس کا قد سیدھا ہے یہ جھکا ہوا نہیں بکریوں کی طرح بینسوں کی طرح یہ اس کا عزاز ہے اور اگر گٹتا 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 گٹ جاتا تو کیا ہوتی ویلیو تو میں کہتا ہوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے بھی تو انہیں بھی ملی ہے کہ جو دشمنی کر رہے ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہر گڑی اس رحمت کے نگمے گا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہر جہد میں آگے برکت ہی برکت ہے مدرسہ بناتے ہیں تو اس کی برکت ہے کہ فرشتوں کی عام دور رفت کا اڈا بن جاتا ہے اور اڈا کسی چیز کا جہاں وہ فیدہ دینے والی چیز کا ائرپورٹ سٹیشن تو کتنا انسان فقر کرتا ہے اور جہاں مدرسہ بنتا ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہوں اللہ نازلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وزکرهم اللہ الرزی من رندہ یہ دیفینیشن ہے مدرسہ کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی صدی ہو کوئی زمانہ ہو کوئی وقت ہو کوئی علاقہ ہو سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے میرے مدرسہ کے لیے قیامت تک چار منوبست کر دیئے ہیں مجتمع قوم نقرہ تحت النفی ہے کہ وہ پڑھانے پڑھنے والے خواہ مدینہ منمرہ میں ہوں مکہ مکرمہ میں ہوں عجم میں کسی کونے میں کسی صدی میں ہوں ظہر ہے کہ وہاں کا تو مزید مرتبہ اونچائے اور صحابہ کی مزید شان اونچی ہے لیکن یہ حدیث قیامت تک کے لیے کہ ہر وہ جگہ جہاں یہ کام ہوتا ہے یکنونہ کتاب انہا وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ اور اس کا درس دیتے ہیں بابِ تفاول ہے صرف خود ہی نہیں پڑھتے جاتے پڑھاتے ہیں تو مطلب یہ ہے تدارستہ بنتا ہے کہ استاذ بھی ہیں سٹوڈنٹ بھی ہیں جس جگہ پہ یہ سیکٹ اپ ہو اس کے لیے رب چار بندوں بس فرماتا ہے اور چاروں وہ ہیں کہ امریکہ جیسی لاکھوں اکمتیں مل کی ان میں سے ایک بھی نہیں کرتے ہیں کیا ہوتا ہے فرما نازلت علیہ السکینہ ان پڑھنے پڑھانے والوں اور وہ نظام چلانے والوں کے دلوں پر اللہ سکون کی بارش برساتا ہے یہ پہلا انتظام ہے سکون والا اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے میں تو سکون نہیں چاہتا میں بے سکون ہوں ہر کوئی سکون چاہتا ہے جو جتنا بڑا منصف پر ہے اسے اتنے زیادہ ضرورت ہے کٹیہ والے کو کوئی خطرہ نہیں کٹیہ لٹ جائے گی موج سے سویا ہے سونے کے محل والے کو نید نہیں آ رہی کہ میرا سونا کوئی چراغی نہ لے جائے میرا کوئی اقتدار نہ چھین لے مجھ سے سکون کی ہر کسی کو ضرورت ہے اور سکون کی جنس دکانوں سے ملنا بند ہو گئی ہے اب سکون تلاش کرنے والے کوئی کہتا ہے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں سکون کے لیے کوئی کہتا ہے میں پارک میں گیا ہوں سکون کے لیے کوئی کہتا ہے سہل سمندر پر گیا ہوں سکون کے لیے کوئی کہتا ہے بہار دیکھ رہا ہوں سکون کے لیے اور کوئی کہتا ہے میں تو ٹیبلٹ گولی کھا رہا ہوں سکون کے لیے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما یہ کیوں جتن کرتے ہو سکون گولیوں سے نہیں قرآن کی گولیوں سے ملتا ہے نَسَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ سکون اس جگہ پر رب نازل کرتا ہے جو مدرسہ ہے قرآن جہاں پڑھایا جا رہا ہے پھر رہوشیت رحمہ سکون کے بعد دوسرا فوٹہ رحمت کا ہے رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے صرف ایک طرف سے نہیں آتی ڈھاپنا تب بنتا ہے جب آئے طرف سے ہوں رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے صدی جو ہو علاقہ جو ہو سرچ یہ ہے مومن ہو اور یہ دین پڑھ رہے ہو پڑھا رہے ہو اور تیسرا کیا ہے رَحَفَّتْهُمُ الْمَنَائِقَا رَبْ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تم نے مدرسہ کا تواف جاگے کرنا ہے حَفَّتْهُم ان کا یعنی اساتذہ علماء قرآن طلباء ان کے گرد حفت ہم اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے وہ خاکی ہیں تم نوری ہو لیکن نور نبی کا نور قرآن وہ پڑھ رہے ہیں تمہیں سوال میں اس بات پر ہی دیتا رہوں گا تم گرد گرد چکر لگا ہو جا کے ان کے حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَا تو مدرسہ بنا تو فرشتے آئے خود نہیں آئے رب نہیں بھیجے رب بھیجتا ہے تو آتے ہیں اب کیا سعادت ہے محلے کی کہ جہاں فرشتے روزانہ نئی نئی جماعتیں تواف کے لیے آئے ہیں حَفَّتْهُمْ اس مکان کے گرد چکر لگا رہے ہیں تواف کر رہے ہیں ملائکہ تواف کر رہے ہیں تو رحمت جہاں فرشتے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ برکتیں لاتے ہیں اور برکتیں بانٹتے ہیں اور ان کے آنے سے فضاؤں میں برکتیں ہوتی ہیں تو یہ مدرسہ میں پڑھنے والے ان کو آکس فوڈ اور کیمرج کے سٹوڈنٹس پہ کیاس نہ کرو ان کا خاص مقام ہے وہاں ایسی ہے کتنی فسیلیٹیز ہیں مگر وہاں کوئی فرشتہ تواف کرنے تو نہیں آیا بلکہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اسلام کے خلاف وہاں تو ازار آئے گا اور یہاں یہ ہے بچہ مزدور کا ہے کسان کا ہے لیکن وی آئی پی کتنا ہے کہ فرشتے آکے تواف کر رہے ہیں فرشتے تواف کر رہے ہیں چونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کا درس دیا جا رہا ہے سنت حدیث گرینبر قرآن کی تجویر اعراب استدلاع فقہ اصول یہ سارا سلسلہ اس کے لئے رہفتم الملائکہ فرشتے آکے ان کا تواف کرتے ہیں پھر چونتھا بند وست و وزیر پوچھا ہے ذکرہم اللہ رب ان کا ذکر کرتا ہے پڑھانے والوں کا اور پڑھنے والوں کا کان فی من اندہو کچھ فرشتوں کو تو کہا جنہا تم تواف کرو اور کچھ فرشتوں کا جلسہ منقل کر کے رب نے کہا دیکھو تم کہتے تھے نحنو مصبی ہو بحمدی کا ونقدس دیکھو مہنگائی کتنی ہے بیماریاں سب کی ہیں مسائل سب کی ہیں لیکن پھر بھی میرے محبوب کے غلام گھروں سے نکل آئے ہیں دین پڑھنے کے لئے نونوں ساز مگا رہے ہیں یہ دیکھو فرشتوں رب فخر کے طور پر ہر سٹوڈنٹ کا نام لیتا ہے کہ فلان کا بیٹا آیا ہے فلان کا بھائی آیا ہے فلان کا بدیٹا آیا ہے آج کسی کا چھوٹے سے دفتر میں سرکاری دفتر میں نام لیا جائے وہ خوشی سے پھولے نہیں سواتا تو احکم الحاکمین کے دربار میں جس کا نام لیا جا رہا ہو اس کی کتنی بڑی شان ہے کلاس فرشتے ہے چرچہ عرشتے ہے یہ قرآن بلندی دیتا ہے اور اس کی بنیاد پر آگے پھر کتنی رحمتیں کتنی رحمتیں یہ پورا نیٹ ورک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بن سکتا ہے تو تو عالم دین بن اگر عالم بننے کا ٹائم نہیں تو متعلم ہی بن جا یعنی کچھ نہ کچھ تو پڑھتا رہے کہ پورا پڑھنے کے لیے وقت نہیں تو کچھ دو لینے چار لینے کچھ چار مسائل نماز کے کچھ پڑھتا رہے فائلم تختتے اگر متعلم بننے کا بھی ٹائم نہیں تو پھر رفعہ بابو پھر جو پڑھ پڑھا رہے ہیں ان سے پیار کر ان سے پیار کر یعنی تیرا شمار ان کے عدابت والوں میں نہ ہو کہ یہ مولوی یہ بیٹھ کے یہ کرتے کیا ہیں یہ بند ہوں کہ یہ فلان یہ فلان شرکار فرماتے ہیں نہیں میری براست ان کے پاس ہے تم نہیں لے سکے میری براست تو براست والوں سے پیار تو کر ان کے خلاف پر آپ کو گھنڈے میں شریک نہ ہو فائبہ ہو پیار کر اب ظاہر ہے کہ پیار پر بھی کچھ نہ کچھ خرچ ہو سکتا ہے کہ پیار کر رہا ہے یہ علماء سے فرم علم تستتے اگر پیار کرنے کی بھی تجھے توفیق نہیں تو پھر آخری سیٹ یہ ہے فَلَا تُوْغِدْمُمْ سینے میں ان کا بغض نہ رکھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یعنی ان کے بغض سے تیرا سینہ خالی ہوگا تجھے پھر بھی نمبر مل جائیں گے پھر بھی تُو محروم نہیں رہے گا تو اتنا بڑا یہ نیٹ ورک ورست نبوی کا علم دینیاں کے لحاظ سے اور یہ چھوٹے چھوٹے گلی محلے کے جو مدارس ہیں ان کا کردار کوئی چھوٹا نہیں جہاں پانچ اکڑ کے ایک مربے کے مدرسہ کا کردار ہے وہاں ان کا بھی اپنی جگہ گلدار ہے اور اسلام چودہ سدیوں کا سفر سلام جی سے جلتے کر کے آیا ہے تو حکومتوں کی مدد کے بغیر ہی یہ آپ جیسے لوگ خود ہی دیا جلا کے بیٹھے ہیں اور چلتے چلتے یہاں تک بہار آئی احمد شجا ایک مسلم فہم کی کتابہ خون بہا اور احمد شجا پنجاب لیجسلیٹیو اسمبلی کے جنرل سیکٹری تھے ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ اس زمانے کی بات کرتے ہیں اور اس وقت سکول بہت تھوڑے ہوتے تھے تو کہتے ہیں کہ میں جب ریٹائرڈ ہوا لاہور سے تو پاک پتر شریف میں سیٹل ہوا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے اور اس میں میلے تو چلے کپڑوں والے حافظ رٹے لگا رہے ہیں ٹوٹی پوٹی سفی ہیں تو میں بڑا ایڈوکیٹڈ تھا اور میری بڑی ایڈوانس سوچ تھی تو میں نے کہا یہ اگر افض کر نہیں جائیں گے تو کیا قوم کو دیں گے تو کہتے ہیں میں نے ان لوگوں کو ذین بنایا کہ یہ چھوڑو اس کو سکول بناتے ہیں کہتے ہیں ہم نے سکول بنا لیا مدرسہ بن کر دیا ظاہر ہے کہ سکول کی بھی ضرورت تھی اور اصلی علوم بھی مسلمانوں کو چاہیے تھے لیکن مدرسہ بن کر کے سکول بنانا یہ تو ایک غلطی تھی کہتے ہیں سکول بنا تو بڑا چلا دور دور سے لوگ آئے کہ انگلیس پڑھ رہے ہیں اصلی تاریم حاصل کر رہے ہیں کہتے ہیں جب میں وہاں سے منتقل ہوا تو پاک پتل شریف والوں پر پھر پہلی سوچ غالب آگئی انہوں نے سکول بند کر دیا مدرسہ شروع کر دیا تو احمد شجا کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ اس وقت براد مائنڈ انسان ڈاکٹر محمد اکبالی ہیں تو میں شہر مشرق کے پاس اپنی شکایت لے کے چلا گیا مجھے دکھ بڑا تھا کہ کتنے احسان سرابوش لوگ ہیں میں نے اتنی محنت کر کے سکول بنایا ہے اور انہوں نے پھر بند کر دیا احمد شجا کہتے ہیں میں شائر مشرق کے پاس اپنا درج سنا رہا تھا تو اکبال نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور بڑی تھنڈی آنکھیں لے رہے تھے میں سمجھ رہا تھا کہ میری داستان اکبال کے قریجے کے بار گندر گئی ہے بڑا اکبال مجھ سے متصر ہو گیا ہے اور کوئی نہ کوئی شیرت و پاک پتن والوں کے خلاف لکھے گا یا کوئی مضمت ان کی کرے گا تو خط لکھے گا کہ کیا تم نے کیا احمد شجا کہتے ہیں جب میری داستان ختم ہوئی اکبال نے آنکھیں کھولی تو اکبال نے کہا احمد شجا یہ جو کچھ تیرے جذبات ہیں کبھی میرے بھی اٹھتے تھے لیکن جب سے میں یورپ سے ہو کے آگیا میں نے ان باتوں سے توبہ کر لی ہے یعنی یہ کہ یہ ملہ یہ مولوی یہ درویش یہ کیا کر سکتے ہیں اور میرے ذہن میں یورپ کی سیویلیزیشن اور کیا کیا خواب تھے لیکن دیکھا وہاں کے گلیوں میں نالیوں میں حرام کے بچے چیخ رہے ہیں اور کیا کیا دیکھ کر اکبال نے کہا میں تو اس فکر سے توبہ کر چکا ہوں اور میری بات تم بھی یاد رکھو اکبال نے بڑے تاریخی یملے بولے احمد شجا نے انہیں مان اکبال کے اپنی کتاب میں لکھا کہ کیا خوب کہا شاعر مشرق نے اگرچہ میرے خلاب بولا لیکن کیا خوب تھا یا ڈاکٹر محمد اکبال نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس طرح اندلس میں مسلمانوں کا نشان احمد احمد کے سوا کوئی نہیں صرف احمد 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 اس بلڈن کو سیاہ دے کہ یہ ہے اندلس میں مسلمانوں کی علامت جو کئی صدیہ یہاں کہ لوگ کہیں کبھی کہ یا مسلمان ہوا کرتے تھے یہ دلی کا لالکرہ ان کی علامت ہے اور یاغرہ کا تاج بھال ان کی علامت ہے باقی شہر شہر گلی گلی سے اسلام کا نشان مٹ جائے اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر من کر دو مدرس چلا لو سبور اور اگر تم یہ چاہتے ہو چجا یاد رکھو یہ کام سکول کا بابو نہیں کر سکتا یہ مدرس کا حافظ ہی کر سکتا ہے نارے پکنی نارے سالح آج دارے حق نبوہ سندہ باب دلہ علماء حق کہل سندہ دیکھو کتنی سیاہ راتوں سے گزر کے نور ہمارے سینوں تک پہنچا کتنے طوفانوں کے بعد بھی اسلام کا پرجم لہرہ رہا ہے تمہیں معلوم نہیں کہ ایک ایک امام ایک ایک مجدد ایک ایک مجتہد ایک ایک عالم ربانی وہ کتنی سختیوں کو پرداشت کر کے جیا دیا پھر بھی جلائے بیٹھے رہے ایک امام ہے ان کا نام بقی بن مخلد اس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں امام زہبی نے سیجر علام نوبلہ میں ان کے حال آپ لکھے تو کیا کیا لکب ان کے لکھے شیخ الاسلام القدوہ الزاہر العاب المحدد وہ بقی بن مخلد تھے اندلس کے زمانہ تھا امام احمد بن حنبل کا اندلس تھے بغداد شریف پہنچے شوق تھا کہ میں نے احمد بن حنبل جیسے محدد کی شاگردی اختیار کرنی ہے ان سے حضیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھ دی جب بقی بن مخلد سفر کرتے بغداد شریف پہنچے لوگوں یہ کیا پوچھ رہا ہے کہ اتنا ایجنسیوں کا دباؤ تھا بغداد شریف میں کہ احمد بن حنبل کے گھر کا جو اڈریس بتائے گا وہ بھی گرفتار ہوگا چونکہ مسئلہ خلق قرآن پر حکومت سے اختلاف ہو گیا امام احمد بن حنبل نے کہ قرآن مخلوق نہیں اللہ کی سکتے اور حکومت کا مسئلہ اور تھا لہذا انہوں نے امام احمد بن حنبل کو بلکل باؤنڈ کر دیا کہ تم خطبہ نہیں دے سکتے تم پڑھا نہیں سکتے تم ملاقات کسی سے نہیں کر سکتے گھر میں بند رہنا ہے سزا کا مسئلہ دیگر تو علیدہ تھا یہ بقی بن مخلب ایک مجلس حدیث میں بیٹھے وہاں جو حدیث پڑھا رہے تھے ان سے پوچھا کہ تم احمد بن حنبل کو جانتے رہے کہ وہ تو وقت کے امام ہیں میں اسے ملنے آیا ہوں کوئی بتاتا نہیں انہوں نے کہا کہ فلاں محلے میں ان کا گھر ہے کہتے میں چلا گیا میں دستک دی امام محمد بن ہم پر دروازے پہ آ تو میں نے کہا میں اندرس سے آیا ہوں اور حدیث پڑھے آیا ہوں ان کی آنکھوں میں آسو آ گئے کہ تجھ جیسا بندہ جب آتا تھا ہم اس کو مرحبہ کہتے تھے لیکن آج تجھے دوبارہ اس گلی سے بھی کونج گزرنے دے گا میری رہائش گلی اتنے پہرے ہیں میں پڑھا نہیں سکتا دیکھو دین کیسے نکلا ان پہروں سے بقی بن مخلد نے کہا میں بالکل اجنبی بندہ ہوں مجھے لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں میں ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ وہ منظور کر لیں تو میرا آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا جیتو ککل لیوم فی زی سوال و اکول ما یکول سوال میں روزانہ منگتا بنکیس گلی سے گزروں گا بھٹے پرانے کپڑے سر پہ میلی سی دستار ہوگی اور کشکول ہوگا اور ہاتھ میں چھڑی ہوگی جس طرح بغداد میں منگتے چلتی ہیں میں اس طرح چلوں گا تو میں جب اس گلی سے گزروں گا تو میں کہوں گا کوئی دینار مطلب ہوگا سنا دو حدیث یار کہتا تم نے دروازے پر آکے اتنے ٹائم میں کہ منگتے کو کوئی ریال دیا جاتا ہے ایک حدیث تم نے پڑھ دی میں نے یاد کر لینی ہے اگر ایک بھی روزانہ پڑھتا رہا تو میرا گزارہ ہوتا رہے گا ساری حکومتی مشینری پہرے لگا کے بیٹھی ہے کہ احمد بن حمبر کی خوشبوری پہرنی چاہیے لیکن بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے اور منظور کر لیا امام محمد بن حمبر نے ٹھیک ہے اس طرح گزرو گے تو بتانا تم نے نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں جانتا تجھے کوئی نہیں اور اس طرح روزانہ وہ ایک حدیث پڑھتے رہے اور زمانے کے امام بن گئے وقی بن مخلد اتنا اونچہ مرتبہ پایا ہزاروں بہت پھر تیار کیے اور خود ایک منگتے کے روپ میں بغداد کی گلیوں میں حکومت کے ظلم و سطم کے دور میں پھر بھی دین کا مشہ ناگے بنا دے رہے یہ برکت دین کی انشاءاللہ اس اسلام کی قیامت تک جاری رہیں گی بات میں بھی جاری رہیں گی اسی موضوع پر ہم دل بندی بودین بکی شریف میں ایک اس کا دوسرا حصہ وہ ہے قوت اسلام کانفرنس جو ہم نے موچی گراؤن لاہور میں احدیث بیان کی تھی کہ اسلام غالب آئے گا اس کے یہ دلائل ہے کس طرح غالب آئے گا یہ حصہ اس مکالے کا بکی شریف میں منڈی بودین ہاں ادھر سے الغالبون کے ہمارے رہنماء کہہ رہے ہیں کہ گاڑی جائے گی تو بکی شریف میں جو امام علیہ سیر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ سائز نقش مندی قادری قدری قدری سسیر العزیز کا دیس ہے وہاں پیر مرادشاہ جو گریک ڈاؤن کے داران مختلف جگہوں سے لوگ گرفتار ہوئے بالخصوص قدر داران اور اہم ورکر ان کے لئے بھی احساس ہوگا آپ سب کو شرکت کی دعوت ہے واخر دعوی یاد الحمد اللہ رب العالم